بڑا آتا ہے خود یہ خدا محمد بلی ہے یہ دنیا بڑا محمد میڈیا پر میڈیا پر انٹرنیشنل میڈیا پر خاص طور پر جو مغربی میڈیا ہے اس پر حلب میں ہونے والے جو مظالم کی داستانیں آپ کو جگہ جگہ دکھائی دے رہی ہوں گی اور آپ کو مختلف قسم کے جو آپ کو اس پر مختلف قسم کے پوسٹ بھی آ رہی ہوں گی مسلسل یہ سب کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے اور صرف حلب کے اوپر یا جو فوکس کیوں ہے تمام میڈیا کا اور تمام پروپیگنڈا کا ایسا کیوں نہیں کہ یمن میں ہونے والے جو واقعات اور جو ظلم و ستم ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں بیان کیا جاتا برما میں ہونے والے جو واقعات ان کے بارے میں کیوں بیان نہیں کیا جاتا کیا وہاں پر انسان نہیں مرے یا وہاں پر مرنے والے جو انسان ہیں یا جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ انسان نہیں ہیں ان سب چیزوں کو لے کر جو ہے ہم تھوڑا سا اس کو لے کر آگے بڑھیں گے اور یہ کہ ان آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم اس پر بات کریں اور جو حقائ ان کو بھی ڈسکس کریں کیونکہ کسی بھی پلیٹ فارم سے یہ حقائق جو ہیں وہ ڈسکس نہیں کیے جا رہے تو علی بھائی یہ بات کہ جیسے کہ بہت سارے صحابہ کی جو ہیں ان کے مزارات کو شہید کیا گیا یہ ایک نقصان نقصان تھا انبیاء کی جو قبریں ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا یہ تو آپ کو مین بڑے نقصانات بتا رہی ہوں میں اب اس کے باوجود جو ہے وہ ایسی کیا بات ہے جو یہ کیا پروپیگنڈا ہے جو حلب میں اس وقت چل رہا ہے کہ حلب میں معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں اصل میں دیکھیں مسئلہ پتا کیا ہے حلب کا انہوں نے چونکہ ان کو یقین نہیں تھا کہ حلب کا سقوط ہو جائے گا اور حلب آزاد ہو جائے گا ان کے حال سے سقوط ہوا ہے اور دوسری جو فورسز ہیں انہوں نے اس کو ری ٹیک کیا ہے اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ حلب تباہ ہو گیا حلب جل گیا یہ ہو گیا ہو گیا حلب پر اتنا ماتم ہوا ہے وہ صرف یہ ہوا ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ غاصف سہونی ریاست کے نوکر ہیں یہ ان کے آگے انہوں نے ایک ہیومن شیلڈ کھڑی کی تھی آپ دیکھیں جتنے بھی تکفیری ہیں جب یہ زخمی ہوتے ہیں تو ان کا علاج کہا ہوتا ہے ان کا علاج باقاعدہ جو ہے وہ اسرائیل کے ہاسپٹلز میں ہوتا ہے اسرائیلی اسپتال میں ہوتا ہے اور ان کے فیلڈ ہاسپٹل بھی ہیں گولاند کی پہنیوں پر انہوں نے لگائے میں وہاں پر یہ لے جائے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو جو ہے خون چڑھائے جاتا ہے ان کی طبیع امداد کی جاتی ہے جب ریڈی ہو جاتے ہیں ان کو دوبار گھڑا کیا ہے یہ سعودی مزدور جو ہیں جو یہ تکفیری ہیں یہ مزدور ہیں ان کے ان کے اس قدر جہالت ہے اس قدر جہالت ہے کہ ابھی تک چیزیں نہیں سمجھ سکے اور میں مجھے بڑی عجیب تاجب اس بات پر ہوا کہ پاکستانی لوکل جو آپ کا میڈیا ہے اس کی اوپر انہوں نے اجازت دی ایسے لوگوں کو بیٹھنے کی جن کو کہ بالکل جن کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا مطلب وہاں پر وہ اس طرح کی بے تکی باتیں کر رہے ہیں مطلب کہ کون نہیں جانتا کہ دائش کو کس نے بنایا باقاعدہ امریکنز کے ڈائریکٹ حکوم پر سعودیہ نے بنایا پوری دنیا سے جو لوگ لائے ہیں کیا وہ کون ہیں وہ مخصوص اخفرخے کے لوگ ہیں وہ تکفیری ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں نجدی ہیں وہ وہاں پر پہنچائے گئے اب جب وہاں ان کو کبھی یقین نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ سے حلب نکل جائے گا اور اصل مظالم جو یہ کہتے ہیں کہ حلب میں حلب جل گیا یہ ہو گیا کیا یہ وہ ان ویڈیوز کو بھول گئے کہ جہاں پر سرکٹی بھی لاشیں چوراؤں پر خمبوں سے ٹک پھنچائے ہیں جہاں پر وہ بہت ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں ایک باقاعدہ باہجاب عورت کو زمین پر بٹھا کے سر پر گولی ماری جا رہی ہے وہ تمام مظالم جب ہو رہے تھے جب جو ہے وہ اصحاب میں سے جناب اممار یاسر رضی اللہ علیہ کی قبر پر حملہ ہوا ابن عبی قاب کی قبر پر حملہ ہو جناب اغی سی قرنی رضی اللہ عنہ کی قبر پر حملہ ہوا جناب حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کی قبر حملہ ہوا اس وقت یہ کہتے اس وقت یہ برساتی میڈک کہا تھے یہ کیوں نہیں باہر آئے یہ ٹڑڑڑ کرتے نا کہ بھئی اصحاب کی قبول محملہ ہو رہا ہے یا چلے اصحاب میں بھی آپ کانٹروورشل ہیں کہ یہ مولا علی کے اصحاب تھے تو آپ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں انبیاء کو تو سب مانتے جب انبیاء کی قبول تباہ کی گئیں انبیاء کے روزوں کو بھموں سے اڑایا گیا اس وقت یہ برساتی میڈک کہا تھے اس وقت یہ ریلیاں نکالتے نا اس وقت کہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سعودیہ سے کہتے اس وقت تو انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا خاموش رہے اس وقت تو تابعیلیں پیش کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے بلکہ یہ آن ریکارڈ جملہ ہے مولوی عبدالعزیز کا اسلام آباد سے جنہوں نے سٹیٹمنٹ دی انہوں نے اس میں آدھا کیا کہا کہ دائش کا جنڈا پوری دنیا پر لہرائے گا اب کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ دائش ایران نے مزاقہ خیز بات ہے مطلب بعض لوگ حواظ باختہ ہو گئے مجھے تو یہ خوف ہے کہ کسی دن وہ ننگے پیر اپنے آفسنا آ جائیں مطلب وہ بے خوش میں ہی نہیں ہے وہ ایسی اول پتانگ باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے مطلب اس نے کہا کہ دائش کے جنڈا پوری دنیا پر لہرائے گا کیونکہ اس وقت قوت تھی ان کے پاس ان کے پاس طاقت تھی ہم یہ کر ڈالیں گے کام پھر رسول کے اوپر مفتگو کی گئی وہ کلپ بھی ہمارے پاس چلائے گئے دکھائے گیا جس میں اس نے کہا کہ ہمیں اگر موقع مل گیا تو ہم گمپت خزلہ کو بھی ہتوڑے مار مار کے توڑ دیں گے یہ گستاخی بھی کی گئی یہ سب بھی کہا گیا یہ کیوں تھا چونکہ ان کو شام میں فتح ہوئی تھی اور ستر پیچتر فیصد شام انہوں نے چھین لیا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ اب اس کے بعد لبنان اور عراق عراق میں بھی انہوں نے سیونٹی پرشنٹ عراق چھین لیا تھا پیچھے سے روس آ گیا پہلے عزباللہ مقاومت کر رہی تھی ایران ان کو مشاورت دے رہا تھا ڈائریکٹو فوجیں اس نے نہیں ڈالی اس کے لوگ تھے وہ کھلپ کھلا کر رہے تھے اس کے بعد جب پیچھے سے روس آیا تو سارے کا سارا آبے کا آوہ ان کا پلٹ گیا اب یہ ان کی تدبیر اب یہ ان کو تحمل کر لینا چاہیے کہ یہ شام کی اور عراق کی جنگ ہار چکے ہیں اور ان کا بوریا بستر لپڑ گیا اس پر یہ پروپاگینڈا ہو رہا ہے کیونکہ مسلمان قوموں کے درمیان اخوان کے درمیان اخوان اس لیے کہہ رہا ہوں قوم تو مسلمان ایک ہے اخوان اس لیے کہہ رہا ہوں مختلف زبانے بولنے والے لوگ مختلف لینگویجز میں ان کے ساتھ پروپاگینڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہماری کیاں اکثریت اکثریت جو ہے وہ سادہ لوگوں کے اوپر ہے میں جاہل نہیں کہوں گا اچھے الفاظ استعمال کروں گا کیونکہ ایک امت ہے اور امت واحدہ کی شکل برقرار رہنی چاہیے ایسی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے ہم تو کرتے نہیں تو سادہ لوگ ہیں سیدھے لوگ ہیں ان کو ایک عام آدمی یوں بھی اتنا خبروں سے انٹیچ نہیں ہوتا ہر آدمی جنرلس تو نہیں ہے تو اب ان کو دکھائے جا رہا ہے کہ حلب جلہ یہ ہو رہا ہے حلب جلا کون رہا ہے حلب تمہیں تو جلا رہے ہو تم نے ہی قبضہ کیا تھا تم نے ہی ان کی سڑکوں کو ویران کیا تم نے ہی ان کی امارات کو ویران کیا تم نے ہی ان کو گھروں سے بے گھر کیا اور کس نے کیا یہ جورڈن کے اندر جو ایک دسلاک آدمیوں کے کیمپ لگے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ کب گئے تھے جب یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے ان کو ویران کیا اصل جو معاملہ آواز اٹھانے کا ہے جس پر آواز نہیں اٹھائی جا رہی وہ معاملہ ہے برما کا برما میں مسلمان تہتیت کیے جا رہے ہیں برما میں گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے برما میں ان کو تلواروں سے کٹ ڈالا گیا ان کے وقت گاڑیاں دوڑا دی گئی برما میں ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ایسا ان کے وقت ظلم ہو رہا ہے وہاں پر تو کوئی صاحب سنگا ہوئے وہاں پر اوائی سی کہاں جاتی ہے اوائی سی کا اجلاس برما پر کیوں نہیں ہوتا اوائی سی کا اجلاس یمن کے اوپر کیوں نہیں ہوتا کہ بھئی بچوں کو معصوم مار رہے ہو تو یہ مسلمانوں کو وہاں پر کوئی رسول کی حدیث یاد نہیں آتی کچھ یاد نہیں آتا سب بھول گئے وہاں پر تو کوئی سعودیہ کے خلاف نہیں وہ لپچوک ہے وہاں پر انہوں نے جو قبضہ کیا تھا غاسبین کے ہاتھ سے جب حلب گیا ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ حلب کو چھندے میں کوئی بے گھنہ نہیں مارا گیا یقین ہے جب انہوں نے لوگوں کو محصور کیا تھا دائش نے اپنی ہیومن شیلڈ بنایا تھا اور جب جنگ ہوئی اور فوجوں کا حملہ ادھر سے بھی ہوا تو یقین ہے اس میں بے قصور لوگ مارے گئے ہیں وہ بڑے افسوسناک بات ہے اس میں معصوم بچے بھی مارے گئے ہیں مگر جنگ کا تھا حلب وہ تو چھنیں گے سیرین گورنمنٹ کا ہے وہ چھنیں گے اس نے ری ٹیک کیا ہے یہ کہہ رہا ہے جلا دیا جلایا تو بھائی آپ نے گھس کے قبضہ کیا آپ نے وہاں پر عورتوں کو زنجیروں سے باندھ کے پانت پانسو ڈالر میں بیچا آپ نے وہاں پر جو ہے وہ کھڑا کر کر کے لوگوں کے سر اتارے آپ نے لوگوں کو کھلے آپ کوڑے لگائے وہاں پر ان کی باقاعدہ پوری سزائیں تجویز تھی اگر کسی نے جینز کی پینٹ پہلی تو اس کو جو ہے وہ تین دن جیل ہوگی اور اس کو سو ہنٹر مارے آئیں گے لیکن اگر کوئی آدمی سگریٹ پیتا وقت دکھائے دیا اس کو بیس کوڑے مارے آئیں گے ایک عجیب زندگی موطل کر دی تھی انہوں نے وہاں لوگوں کی آزادیاں چھن لی تھی تو یہ کیا کس نے انہوں نے خود کیا اب جب یہ رو پیٹ رہے ہیں اور اس کے اوپر نوحہ کنہ ہے آہوں فغہ کر رہے ہیں تو اصل جو رونے کا مقام ہے وہ برما کے اوپر ہے یہ اتنے سارے عرب ممالک جو کہ یہاں سے وہاں تکیں کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں اجلاس کے اندر ان میں اتنی حمیت اور غیرت باقی نہیں رہی ہے کہ یہ برما کے اوپر دو لفظ بول سکیں یہ دوہرہ میار کیوں ہیں یہ ڈبل سٹینڈرٹ کیوں ہیں کیا وہاں برما والے کیا مسلمان نہیں ہیں اگر وہ عربی نہیں بولتے تو کیا آپ ان کو اپنے برابر نہیں جانیں گے اور جو پاکستان میں اچھل نئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے آپ دیکھیں یہ سعودیہ کی چمچہ گیری کر رہے ہیں ان کی نوکری کر رہے ہیں انہوں نے مودی کو بلا کے اپنے ملک کا سب سے بڑا احزاز دیا مودی کون جو گجرات کا قسائی ہے اس نے گجرات میں مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا پاکستان کے مسلمانوں کو تو چمچہ گیری کرنی نہیں چاہیے ان کو تو سب سے پہلے حساب لینا چاہیے سعودی حکومت سے کہ بھئی یہ آپ نے مودی کو کیسے احزاز دیا ہے اس کو اپنے ملک کا سب سے بڑا احزاز دیا یوئی کے اندر مندر کھول کے چلے ٹھیک ہے ہر ایک کی عبادتگاہ کھولنے کی اجازت دونے چاہیے آپ کیوں مورتیوں پر پھول چڑا رہے ہیں کھڑے میں یہ سب چیزیں جب ریال آتے ہیں انسان اندھا ہو جاتا ہے مفتی اندھے ہو جاتے ہیں ان کی پتلیاں اوپر چلی آتی ہیں اندھے جیسے اندھے نہیں دیں گے اس ٹائپ کو یاد دیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ چیزیں تو ظاہر ہے جب تحقیق کی جاتی ہے یا جو جب انسان دیکھتا ہے سنتا ہے غور کرتا ہے لیکن چونکہ عام انسان ہم جلتے پھرتے جیسے دیکھیں اسے بہت ٹھیک ہم نے خبریں دیکھیں پھر ہم شام کو خبریں دیکھیں گے جلتے پھر تو ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کے کام جو ہیں وہ بھی نپٹا رہے ہیں تو یہ چیزیں غلط جو اثرات ان لوگوں پر ڈال رہی ہیں غلط جو امیج قائم کر رہی ہیں یا غلط جو ایک پرسپشن ان کے در پیدا کر رہی ہیں اس کا کیا کر سکتا ہے دیکھیں اس کا تو یہ ہے کہ جب تک انسان جاہل اور گمراہ رہتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں تاغوت کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے جیسے چاہے استعمال کریں اگر غور کریں لوگ اور اس کے اوپر دیکھیں تو یہ جتنی بھی تصویریں حلب سے متعلق ویڈیوز اپلوٹ کی جارہی ہیں جالی ہیں بہت ساری ویڈیوز تو فلسطین پر اسرائیل کے حملے کی ہیں اس سے پہلے خود ہی دائش کے مظالم کی ہیں میں نے خود دیکھی ہے میں باقاعدہ پیج کا نام اور سب کچھ بتا سکتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے میں نے غور کیا تو وہ خود دائش نے جو قتل عام کیا ہے مسل کی اور جو ان کی فوجی کیم تھا جس کو عربی میل سبا کر کہتے ہیں اس میں جو کوئی دیڑھ ہزار آدمی قتل ہوا تھا اس کی فوٹیج ہے جو کہ انہوں نے سیرین آرمی کے نام سے ڈال دی کہ یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں یہ سارے مظالم کی ان کی خود کی ویڈیو ہیں کچھ برما کی ہیں شکل نظر نہ ہے اس کو بلر کر دیا کچھ برما والے شکل سے پچھا جاتے ہیں اس کو کر دیا خود دکھایا بہتا ہوا یہ حرکت ہے کر کے ویڈیوز بنا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں حالانکہ اس کا اصل جو ممبا ہے وہ ہمارے میڈیا سے مختلف جنگاؤں سے نشر ہو رہا ہے وہ کیا ہے حلب کے اندر جشن ہو رہا ہے اگر حلب میں اتنا لوگوں کو مارا گیا ہے جشن کیوں منا رہے ہیں لوگ سیرین آرمی کو چوم رہے ہیں لوگ ہزباللہ کے مجاہدین کو چوم رہے ہیں لوگ وہاں پر جشن منا رہے ہیں لوگ وہاں خوش ہیں اپنے گھروں میں واپس آئیں ایوین جو عورتیں بڑی بڑی گاڑیوں سے نہیں اتر سکتی ہیں باتب بعض دفعہ انسان کا وزن ہوتا ہے یا ضعیفی ہے تو اس میں میں نے فوٹیج میں دیکھا کہ جیسے ہیڈ ڈاؤن ہوتے ہیں ایسے فوجی گاڑیوں کے آگے لیڈ گئے ہیں ان کے اوپر پیر رکھ کے اتر رہے ہیں وہ اتنی خدمت کر رہے ہیں پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں وہ نہیں دکھائیں گے وہ نہیں دکھائیں گے اس کا دوسرا پہلو جو خود ظلم کیے تھے موسیل میں کس طرح انٹری دی تھی وہ ذرا فوٹیج نگال کر دیکھیں نہیں کل کو کیا رسول اللہ کو جواب دیں گے یہ ذرا غور کریں یہ غور کریں انہوں نے کس طرح موسیل میں انٹری دی تھی یہ روڈ پہ چلتے ہوئے لوگوں پہ اوپن فائر کھولا تھا اس طرح سے یہ وحشت اور بربرگیت مچاتے میں اندر آئے تھے یہ ساری فوٹیج جالی ہیں اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ لوگ وہاں پر جشن منا رہے ہیں وہاں پر جشن کا سما ہے حلب جلا نہیں ہے حلب آزاد ہو گیا ہے حلب دوبارہ اور آزادی کے لیے اوویس کی قربانیاں تو دینی پڑتے ہیں قربانی دینی پڑتے ہیں اور یہ صرف حلب کی آزادی کی بات نہیں ہے آپ ماضی کے سارے اور آگ پڑھے لٹ کر دیکھ لیجئے ہر آزادی کے لیے معصوم لوگوں نے قربانیاں نہیں ہے پاکستان برا کر آئے ہیں تو کیا ہم لاشوں پہ اوپر سے نہیں آئے ہیں وہ کوئی دائش نہیں تھے وہ کچھ نہیں تھے معصوم عام سادے لوگ تھے جب پوری پوری ٹرینیں کٹی گئی ہیں تو کیا اس کے پیسے جو ٹرینیں آ رہی تھی وہ لاشیں دیکھتی بھی نہیں آئیں مگر ان کی خوشی تھی کہ وہ اپنا ملک بنا رہی تھے وہ لگا بن چکا تھا آزادی ہو چکی تھی پوری ٹرین اگرز کو اناؤنس ہو گیا تھا یہ دیکھیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں یہ کہیں کہ جی وہ گھس کے قتل عام کر رہے ہیں سب جھوٹ یہ اس کا حساب دیں جو انہوں نے انبیاء کے قبور کو مسمار کیا ہے وہ قبے گرہ ہیں پہلے اس کا جواب دیں نمبر ون نمبر ٹو جو برما میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پر آئی سی کہاں ہیں اس پر مجھے بتائیں کہ سعودی روا کی سٹیٹمنٹ کہاں ہیں خادمین حریمین شریفین اپنے کو کہتے ہیں یہ خائن یہ بتائیں برما پر یہ کتنا بولیں انہوں نے برما میں مظالم روکنے کے لیے کیا کیا انہوں نے موڈی کو تمغا کیوں پہنایا موڈی کون لگتا انہوں نے موڈی کو تمغا کیوں پہنایا کیا یہ بھول گیا کہ یہ گجرات کا قصائی ہے پھر اس پر تو جواب زیرو ہے کیونکہ انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے یہ خاموش ہے انہوں کوئی پر بھائی نہیں ہے مارو یہ تو اپنی جنگ دیکھ رہے ہیں اپنے وسائل کی جنگ دیکھ رہے ہیں ہم کس میں قابض ہو جائیں اب جب یہ تمام ہو گیا تو جو ہمارے برساتی میڈک ہیں یہ جو دو دو ٹکے کے مفتی پاکستان میں اچھلنے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ تمہارے اوپر گھوڑے بھی دڑ جائیں گے تو وہ بولنے والے نہیں ہیں بولنے والے نہیں ہیں تمہیں تو وہ ریال دیئے تو تو مچھلنے ہو کل ریال بند ہو گئے تو یہی لوگ عرص کر رہے ہوں گے ان کے ساتھ مسائل یہ ہیں یہ ہماری مطلب ہمیں میں اس پر کیا جو ہے وہ الفاظ استعمال کروں میں بڑی اپنے آپ کو بہت قابو میں کر کے جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہوں مگر ہمیں بحیثیت پاکستانی قوم کو اس کے اوپر جو ہے وہ شرم آنی چاہیے کہ ہمیں اپنا حساب لینا چاہیے ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب اس خطے کے اندر رہشتگردی ہوتی ہے جب یہاں پر معصوم بچے مارے جاتے ہیں پورے پورے سکول کی پوری پوری کلاس اڑا دی جاتی ہے اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں وائی سی نے آ کر کیوں اغانستان میں لگے ہوئے القائدہ کے کیمپوں کو اکھاننے کی بات نہیں کی کیوں آپ نے مہا پر جو ہے وہ طالبان سے بات نہیں کی قطر میں جب ان کا آفس کھولا جا رہا تھا تو وائی سی کہاں تھی بہت سارے سوالات ہیں ہمارے معاملے پر ہندوستان میں اگر مسلمان مارا جائے تو کچھ نہیں کیوں موڈی جو کہ پاکستان کا نمبر ایک دشمن ہے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہاں پر اس کو گلے میں اس کے تمغا کیوں ڈالا گیا اب جب جیسے ہی ریال آنا شروع ہوئے اور ان کی بارش ہوئی تو نکل پڑے گی حلب جل رہا ہے حلب نہیں جل رہا ہے یمن جللہ ہے بچے معصوم مارے جا رہے اس کے لئے وائی سی کا اجلاس کیوں منقب نہیں ہوتا وائی سی کیوں نہیں چیختی برما میں مسلمانوں کے قتل عام کو کیوں نہیں روکتی یہ ہمارے پاکستان کے جو مفتی اس وقت اعلان کر رہے ہیں اور شرارت کر رہے ہیں ان کو سوچنا ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھنی فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے برکار جی ہم انشاءاللہ اس ٹوپک کو لے کر آگے بڑھیں گے فیلحال ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پر بریک پر سے واپس آتے ہیں آپ کی کال شامل کریں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقت